انفارچنیٹ ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شپین ڈسٹرک کا ہمیشہ جس کو ڈسکرمنیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کیا جاتا ہے ہمیشہ جب ہم دیکھتے ہیں ٹیورزم کی جب بات ہوتی ہے تو شپین ڈسٹرک کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے اگر ایک دو ڈیکیڈ اگر ہم پیچھے دیکھیں تو ایسی کوئی ویجنری لیڈرشپ نہیں آئی اسلام علیکم انڈیا ایٹ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں پیرزاد شارک ناظرین کرام اس وقت ہم موجود ہیں تاریخی مگر روڑ پر ابھی بھی ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی آدم توائجائی یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آدم توائجائی صرف مگر روڑ سے برف صاف کرنے میں نہیں ہے بلکہ ٹیورزم کے حوالے سے بھی ہم شپین ڈسٹرک کی بات کریں تو یہاں پر بلکل ایڈمنیسٹریشن کی آدم توائجائی دیکھنے کو مل رہی ہے حالی میں کچھ علاقوں کو ڈسٹرک شوپیاں میں ٹیورزم میپ میں لائیا گیا لیکن اس میں ڈبجن بھی ایک مقام ہے لیکن ابھی بھی ہرپور سے ڈبجن تک برپ نہیں صاف کی گئی ہے اور جو بھی لوگ مقامی یا گیر مقامی وہاں آتے ہیں وہ ہرپور کے مقام پر رکھ کر وہاں سے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں دونوں مدھوں پر ہم بات کریں گے یہاں پر ایڈوکیٹ ویو سمک کھان جو کہ پولٹیکل اور سوشل ایکشویسٹ ہے یہاں پر ان سے بات کریں گے اکثر آپ ہمارے پروگرام میں ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے ہم مزید اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے ایسا ہم انڈیا ایٹ میں آپ کا پہلے تو ویلکم ہے اپتدا میں ہم جاننا چاہیں گے کہ دو چیزیں ڈسٹرک شوپیاں میں ادم توائجائی یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے ایک تو ٹورزم کے حوالے سے دوسرا مگر روڈ جو ہے مگر روڈ سے ابھی تک برف صاف نہیں کی گئی کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں شارک صاحب جیسا کہ آپ نے کہا گورنمنٹ نے اس بار جو پورا فوکس جینڈ کے میں دیا گیا وہ ٹورزم کے حوالے سے دیا گیا لیکن یہ انفورچنیٹ ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شوپین ڈسٹرک کا ہمیشہ جس کو ڈسکرمنیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کیا جاتا ہے ہمیشہ جب ہم دیکھتے ہیں ٹورزم کی جب بات ہوتی ہے تو شوپین ڈسٹرک کو نگلکٹ کیا جاتا ہے ہم نے ہمیشہ یہ آواز اٹھائی کی شوپین جو ڈسٹرک ہے چاہے اہربل سائیڈ ہے چاہے کیلر سائیڈ ہے یا مگر روڈ سائیڈ ہے ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی اور ایرمیسٹریشن کو ہمیشہ ہم نے ریکویسٹ کی کہ یہاں بھی ویسے سنو فیسٹیویلز ونٹر میں ہونے چاہیے یہاں پہ اٹلیسٹ روڈ کنیکٹیویٹی دبجن تک یا سدو اہربل یا کیلر سائیڈ جو ہمارے بہت سارے ایریاز آ رہے ہیں تو لیکن پریکٹیکلی دو تین سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا بھی اوپر ایل جی ایڈمیسٹریشن اس بارے میں کہہ رہی ہے کہ ہم جی سیونٹی فائیو کچھ ڈیسٹینیشن نئی آئی نو ڈاؤٹ بہت ہی اچھا رول رہا گورنمنٹ کا اس میں لیکن جب شپین کی ہم بات کرتے ہیں تو شپین میں ہمیشہ ڈسٹرک کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے کوئی بھی کام نہیں ہوا اس زمن میں کی پرموشنل ورک اگر ہم دیکھیں کہ ٹورزم کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے ڈسٹرک شپین میں جو کی پوٹنشل بہت ہی ہوج پوٹنشل ہے لیکن جب آپ روڈ کنیکٹویٹی ہی نہیں رکھ رہے ہیں ہمارا جو مگر روڈ پہ دبجن ایریا آتا ہے ایٹلیسٹ وہ ونٹر میں کھلا ہونا چاہیے یا سادو روڈ کھلا ہونا چاہیے اہربل کے لیے بہت سارے ہم نے ٹورزم دیکھے جو آتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں پیرگلی جانے کے لیے لیکن جو روڈ سے سنو کلیر نہیں کیا گیا ہے ہرپور سے اوپر تو اس وجہ سے وہ واپس نراش لوٹتے ہیں اور جب آپ ہر کسی ڈسٹرک میں جب آپ ٹورزم کے حوالے سے چاہے کلگام میں آپ دیکھیں گے چھرنبل یا باقی باقی جگہوں پہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نے کام کیا کلگام ڈسٹرک میں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کلگام نے یا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن پلواما نے بہت سارے افورٹس دیے اور ٹورزم کو پرموٹ کیا اپنے اپنے ڈسٹرک میں تو ویسا ہمیں کچھ دیکھنے کو یہاں پہ نہیں ملا اگر ہم شپین ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی بات کریں گے یہاں پہ تو ویسا کوئی پرموشنل یا ایون کوئی ٹریکنگ ایکسپیڈیشن نہیں ہوا پورے ڈسٹرک میں اگر ہم ٹورزم کی بات کریں گے یا سکوپ ہم دیکھیں گے ٹورزم کا بہت ہی زیادہ ہے لیکن انفرشنیٹلی کوئی ویسے افورٹس نہیں دیئے گئے جس سے ہم ٹورزم کو یہاں پہ آنے پہ مجبور کرتے ہیں یہاں کی نیچنل بیوٹی وہ دیکھتے ہیں یا پرموشنل چیزیں ہوتی تب جا کے وہ آ جاتے ہیں جب ہماری روڈ کنیکٹیوٹی اہربل سے کٹ ہے جب ہماری روڈ کنیکٹیوٹی دبجن سے کٹ ہے تو کیسے جو روزگار ہے جیسے ہرپور کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ بہت سارے نوجوان جو ہے ان کی ایمپلائیمنٹ کا ذریعہ ان کی شاپس وہاں پہ ہے اور جو ہی برپڑتی ہے روڈ کٹ ہوتا ہے وہ پھر چار مانچ مہینے بیٹھ کے کچھ نہیں کر باتے ہیں تو اس لیے یہ روکیسٹ ہے ایل جی ایڈمیسٹریشن سے کی ایٹ لیسٹ دبجن کا جو راستہ ہے دبجن تک ایٹ لیسٹ اس کو کھولا جائے اور ویسے ہی صدو روڈ کلیر کیا جائے اہربل کے لیے اور تھوڑے سے افورٹس یہاں پہ بھی دے اور آپ کے اس میڈیم کے تھوڑے ہم دیریکٹر ٹورزم سے بھی رکش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کبھی یہاں وزٹ کریں اور یہاں دیکھیں کہ یہاں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے پوٹنشل تو بہت زیادہ ہے دسٹرک میں لیکن آج تک اس پہ ویسے جیسے باقی علاقوں پہ دیان دیا گیا یہاں پہ دیان نہیں دیا گیا یہاں ہمیں لگتا ہے کہ شوپیاں ڈسٹرک کے لیے کوئی بھی لیڈر ہو یا پھر سوشل ایکٹیویسٹ ہو سماجی کارکنہ یا سیاسی کارکنہ کوئی بھی اس حوالے سے ٹورزم یا اگر ہم بات کریں مگر روڑ کی کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے پہلے تو توجہ نہیں دیتی ہے اور دوسرہ جو سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا پھر عام لوگ ہیں کوئی بھی اس حوالے سے بات نہیں کرتا ہے کیا وہ جواد ہے دیکھیں یہ افسوس کی بات ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی تو ہم شوپیاں اگر ایک دو ڈیکیڈ اگر ہم پیچھے دیکھیں تو ایسی کوئی ویجنری لیڈرشپ نہیں آئی جو کی ڈسٹرک کے بارے میں سونجتا کی فر ایکزامپل ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم نے ٹورزم کی بات کی ٹورزم کے حوالے سے تو ہمارے شوپیاں ڈسٹرک میں بہت سکوپ ہے ٹورزم کے حوالے سے ملہب ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں یا اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ویجن ہونا چاہیے شوپیاں کو لے کے کہ ہم پانچ سال میں یا دس سال میں کیا کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیجئے مغرو ٹینل کتنے ٹائم پہلے ڈی پی آر بھی بنا بہت چیزیں ہوئی لیکن اس کے بعد کسی نے بات نہیں کی تو یہ ساری چیزیں ایک ملہب اس میں ویجن ہونا چاہیے جو بھی ملہب یہ افسوس کی بات ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں شوپیاں کے لیے کسی نے ایفورٹس نہیں دیئے کہ شوپیاں کسی لیول پہ پہنچ جاتا اگر مغرو ٹینل کا کام سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے تو کیا ریزن کیا وجہ ہے چاہے سبل سوسائٹی ہو یا ٹریڈ کی اگر ہم بات کریں تو ایک ویسا کوئی سسٹم کوئی فورس ڈسٹرک میں نہیں بنا جو کہ لوگوں کی بات گریبوں کی بات کرتا یا جو ہمارے یہ بہت ساری پرابلمنس ہیں یا ٹورزم کے حوالے سے یا روڈ کنیکٹویٹی کے حوالے سے یا پانی ہے بجلی ہے بہت سارے جو چیزیں ہیں مسئیبتیں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں گریب لوگوں کو ان کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں یہاں پہ ہے کسی کا تو ان کے لیے کوئی کام نہیں کرے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آنے والے ٹائم میں بلکل ہم پورا ہے جیسا کہ ہم اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں ایکٹویزم انشاءاللہ آگے بھی ہماری کوشش جاری رہے گی کہ ہم اپنے لوگوں کی بات کریں ہم ٹورزم کی بات کریں ہم گروہ ٹینل کی بات کریں ہم پانی کی بات کریں بجلی کی بات کریں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بہت کچھ ہم نے اس شپین کے لیے سونچ کے رکھا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہاں پہ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ و ایس حیاء خان صاحب تھے جو کہ ایک نوجوان سماجی و سیاسی کارکن ہے جو کہ جو یہاں پر ادم توائی جائے ہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ مگرر کھولنے کے حوالے سے یا پھر مگرر روڈ کو کھولنے کی بات تو دور ہے ابھی تک برف ہٹانے کا کام بھی شروع نہیں کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں جو بانڈی پورا ڈسٹک ایڈمینسٹریشن یا آنینترہ ڈسٹک ایڈمینسٹریشن یا دوسرے عزلاؤں کی ڈسٹک ایڈمینسٹریشن وہاں کی جو روڈ کنکٹیوٹی ہیڈکوارٹر سے کٹ چکی ہے وہاں بحال ہو چکی ہے اور برف ہٹانے کا کام شدومت سے جاری ہے ڈسٹک ایڈمینسٹریشن کو چاہیے یہاں پر بھی ایک لائے حمل بنائے اور لائے حمل کے تحاتی یہاں سے جو برف ہٹانے کا کام شروع کیا جائے اور ٹورزم کے حوالے سے پھر ایک بار ہم بات کرنا چاہیں گے کہ یہاں پر کافی ساری جگہ ہے ایسی ہے جہاں پر ٹورزم کو پرموٹ کرنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے جمعہ کشنیر میں بلکھوس کشنیر میں تو شروع پیان میں بھی اس کو پرموٹ کیا جائے